جس طرح آپ گاڑی کو دیکھیں فل سپیڈ کی اوپر گمہ پھرا کے لاتے ہیں تو پانچ دس منٹ گاڑی کو آخر میں کیا کرتے ہیں سٹینڈنگ آلت میں رکھتے ہیں تاں کہ یہ تھنڈی ہو جائے تو اسی طرح جس وقت آپ فل باگ کے آئیں گے سپرنٹ رگا دیں گے آخر میں سو میٹر کی تو تقریباً سو ڈیٹھ سو میٹر آپ الکا الکا پھر اس کے بعد تھوڑا سا رکھ کے الکے الکے قدم اٹھائیں دیو تاں کہ آپ کی باڑی آہستہ آہستہ تھنڈی ہو جائیں اوکے ابھی وہ کنی ڈیٹھ جو کہ اپنی کوئی نے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہا تھا تو پہلے دن آپ نے یہ جو ابھی آپ کو میں نے ایکسرسائز بتائی ہے اس کو آپ جاری رکھیں جناب چار سے پانچ دن اتنی ہی فاصلے تک ٹھیک ہے ڈیٹھ کلومیٹر سے پونے دو کلومیٹر تک پانچ دنوں کے بعد آپ اس کو بڑھا دیں جو ہے ڈائی کلومیٹر سے تین کلومیٹر تک ٹھیک ہے ڈائی سے تین کلومیٹر تک آہستہ 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 بڑھائیں قدم اپنے بڑھاتے جائیں اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا ہے انڈیورس اپنی بڑھائیں یاد رکھئے گا دونوں کو میں ابھی بتا رہا ہوں جو ایک دونوں کے نیڈیٹ کو دونوں قسم کے ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ کا جسم کہے گا نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یاد رکھے گا یہ وہی پوائنٹ ہوگا جو آپ کی زندگی بدلے گا جہاں پہ آپ کی لائف چینج ہوگی یہاں پہ آپ کی لائف کا امپورٹنٹ موڑ آئے گا وہیں سے آپ نے کہنا ہے نو میں نے آج جو فیصلہ کیا تھا کہ میں تین کلومیٹر کروں گا تو ابھی جو ہے دو سو میٹر تین سو میٹر رہا ہے میری باڈی کہہ رہے کہ نہیں بس آج میں پورا کروں گا یہی سے بیٹھا آپ کے اندر ڈیٹرمینیشن پیدا ہوگی اور آپ اس کو کر گیا اور ڈیٹرمینیشن ہے یا یہ سوی میں جو ہم ڈیٹرمینیشن چیک کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک اوبجیکٹیو ہے آپ کا اپنے اس کو فتح کرنا ہے تو آپ نے اس جگہ تک اوپر تک جانے کا سوچ دے بے شک آپ راستے میں کہوں میں مر رہا ہوں کر رہا ہوں لیکن بندہ آخر میں اپنا ایم اچیو کرتا ہے تو جو ایسا بچہ ہوگا اس کے اندر بیٹھا ڈیٹرمینیشن بن جائے گی اور یہ جیز آپ کی ایسے سوی میں چیک ہوتی ہے ڈیٹرمینیشن کہ یہ بچہ دل ہارنے والا تو نہیں ہے ڈیٹرمینیشن کا آپ سمپل طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گیرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا ڈیٹرمینیشن مطلب ایک بچہ وہ جو کہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا میں اپنے مقصد کو پا لوں گا زندگی میں انشاءاللہ ایسا لائے گا وہ بچہ کے اندر ڈیٹرمینیشن ہوتی ہے جو بچہ کہتا ہے ہوئے 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 مر جاؤں گا نہیں ہو مشکل ہے ہوئے یہ ہے وہ ہے وہ بچہ ابھی ٹرمینیشن لیک کرتا ہے یعنی کہ محروم ہوتے اس سے ٹھیک ہو گیا تو جب بھی آپ مائل کریں گے یاد رکھئے گا جب بھی آپ پش اپ کریں گے چن اپ کریں گے جب آپ یاد رکھئے گا بالکل آپ پیک پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں ختم ہونے والے ہوتے ہیں آپ کی ٹرمینیشن کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی ٹرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ بالکل مر چکے ہوں آپ کے اندر جگہ نہ ہو آپ کو کہ میں ختم ہو چاہوں گا آپ وہاں سے مثال دے رہا ہوں پش اپ ہیں ختم ہو چکے آپ کے احمد نہیں ہے آپ کہیں نو ابھی میں نا یہاں پہ پانچ اور پش اپ کروں گا بے شک میں مرنے والا ہوں مست ڈو دیٹ وہی سے آپ کے مسئل بنیں گے وہاں سے جب آپ ختم ہوئے ہیں وہاں سے آپ کے مسئل بننے شروع ہوں گے اسی طرح جہاں پہ آپ لوگ بلکل دوڑ دوڑ کے فرح ہو گئے آپ احمد ہی نہیں آپ کہیں نو یہاں سے میں نا دو سو میٹر کی شوٹ لگاؤں گو اور میں نے صحیح سپیڈ کے ساتھ دوڑنا ہے اور اس کے بعد سو میٹر میں اپنے آپ کو الکالکہ رن دوں گا الکالکہ پھر اس کے بعد تاہوں کہ اپنے آپ کی باڈی کو کول کروں گا تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ پھر مائل کو آپ کب تک کرو مائل کو میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو چھوڑ دو انشاءاللہ جب یہ طریقہ جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے اگر کوئی دو میل کا بھی ٹیسٹ لیتا ہے آپ اس کو کلیئر کر دو گے ایک آپ نے ڈیٹربینیشن نہیں چھوڑنی اور فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں چھوڑنی آپ انشاءاللہ اچھے مارک کے ساتھ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ اس کو کلیئر کرو گے تو آپ بھی کوسچن یہ کریں گے اس ساتھ پھر روزانہ ہم کتنا کریں آہستہ آہستہ جب آپ براتے جائیں گے تو آپ پھر روزانہ صبح چار کلومیٹر شام کو چار کلومیٹر آٹھ کلومیٹر آپ نے دن میں لازمی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا روزانہ شروع میں آپ بے شک ایک مثل کوئی پار کے اس کے دو چکر آپ الکیل کے لگا دیں اس کے بعد تین چکر آپ جو ہے سپیڈ کے ساتھ دوڑتی ہوئے الکیل کے دوڑتی ہوئے لگا دیں ٹھیک ہے صحیح پسین اپنا نکالے ٹوٹل آپ نے اچھا ایٹ کلومیٹر روزانہ جب آپ دے میں کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کتنے فریش ہیں ان دنوں کے مقابلے میں کہ جب آپ ایکسرسائزیں نہیں کرتے تھے دوسری چیز آپ کو یہاں پہ جب اتنی اپنی اپنی ایکسرسائزیں کریں گے تو آپ کو نا اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے لیکن بیلنس ڈائٹ یہ نہیں ہے کہ دوڑ کے آیا چار کلومیٹر تو پھر اس کے بعد امہ جی کو کہا امہ جی اور میں نو جڑایا تھے کلو ایک مکھن دیا میں کلو ایک مکھن بھی کھا جاؤں نہیں پھر آپ کا ویٹ ادھری رہے گا پھر تو پیٹ آپ کا پھولی رہے گا سو ڈائٹ آپ نے جو رکھنی ہے وہ اسے ساتھ سے رکھنی ہے کہ آپ جو بھی فروٹ کھاؤ سبزی کھاؤ ٹھیک ہے گوشت کھاؤ چکن کھاؤ چکن کوشش کریں کہ یہ نہ استعمال کریں گے جو سفید قسم کے مرگیاں ولیٹی آ جاتی ہیں وائلر ٹائپ کوشش کریں گے دیسی چیزیں استعمال کریں ان کی یخنی پی گے اچھا یہ تو ہو گیا ابھی باڈی پوسچر ابھی آپ نے پروپر اپنے آپ کو بینڈ کرنا ہے نیچے تک لے کے جانا ہے پوشپ کرتے ہوئے کہاں تک نیچے تک لے کے جانا ہے آپ جو ہے اپنے کسی بھائی کو بتا دیں وہ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو بند کر دے چھیک ہے بالکل بند کر دے مکہ بنا دے اس کا اور وہ آپ زمین کی اوپر رکھے آپ کی چھاتی کے بالکل نیچے آپ نے اس مکے کو آپ نے اس مکے کو کیا کرنا ہے اپنی چھاتی سے ٹچ کرنے اتنا اپنے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑا ٹف بتا رہا ہوں آج چلیں اس کو بتائیں کہ جب وہ مکہ بنا لیتے تو اپنا جو انگوٹھا ہے وہ انگوٹھے کو کھڑا کر دیں جس طرح آپ کہتے ہو نا دوسرے کہتے ہوتے ہو ویلڈن تو وہ مکہ بنا کے آپ انگوٹھے اوپر کرتے ہو تو اسی طرح وہ مکہ بنائیں اور انگوٹھے اوپر کریں ابھی آپ نے اس انگوٹھے کو کیا کرنا ہے آپ کی چھاتی ہے اس انگوٹھے کو ٹچ کریں آپ کی چھاتی جیسے ہی ٹچ کر رہے ہے تو آپ کا ایک پشاپ کو کاؤنٹ کرے گا پھر آپ اوپر ہوں پراپر اور جب اوپر ہوں تو آپ کے جو دونوں بازو ہیں ان میں خم نہیں ہونا چاہیے بس فل اوپر کھڑے کرو بازو پھر اس کے بعد نیچے آو پھر اوپر پھر نیچے آو اچھا یہ آپ دونوں کو میں بتا رہا ہوں آپ یہ بھی جتنے فرد کریں آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلے دن آپ کہتے ہیں یار یہ تو سارے نے بہت ساتھ بتا دیا ہے ہم تو نارمل کرتے تھے ہم تو ویسے دس کرتے تھے بھائی تو ہم سے دو بھی نہیں ہو رہے تو پراپر طریقہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے شروع میں پیشا کہ آپ تین بھی کرو نا نونیٹووری اگلے دن آپ اس میں دو بڑھا دو یا اگر ایک بڑھانا چاہتے ہو ایک بڑھا دو یوں آہستہ آہستہ کرتے آپ دیکھو گے کہ آپ جناب پندرہ بیس جب آپ کے مسئل پندرہ بیس تک پہنچ جائیں گے پندرہ ون گو میں پراپر کرو گے آپ کے مسئل بھلے بہت وی ای پی سٹرانگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ چالیس تک کا حنصہ بھی کراس کرنا شروع ہو جائے ہو گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پوش اپ کا طریقہ اچھا اس کے بعد آپ کے ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے سیلیکشن سنٹر میں آپ کو زمین پہ بٹھا دیے جاتے اور اس کے بعد آپ کے پاؤں کی اوپر ایک بندہ پاؤں رکھتے ہیں اور آپ نے جناب نیچے سے اوپر اپنے گردن کی پیچھے ہاتھ رکھے اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کا یہ ہے آپ اپنے بھائی کو بتا دیں کوئی گردن وی رہا ہے وہ آپ کے پاؤں کی اوپر پاؤں رکھے گا آپ پیچھے مطلب ہے کہ بیٹھ سیں زمین پر آپ کے پاؤں کی اوپر پاؤں رکھے دونوں جو آپ کی وہ ٹانگیں ہیں وہ ان کو جوڑ کے کیا کر لے گا آتھوں سے پکڑ لے گا اور ابھی آپ نے اپنے ہاتھ نہیں کھول دیں جو آپ کے سار کے پیچھے گردن کے پیچھے بندے ہوئے ہیں اور آپ نے اوپر نیچے ہونا ہے ابھی جب آپ اوپر نیچے ہوں گے تو دو چیزیں یاد رکھئے گا ایک جس وقت آپ آگے آتے ہیں تو آپ کا جو ماتھا ہے وہ آپ کے جو گوڑے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ٹچ کریں بہت امپورٹنٹ چیز وہ ان کو ٹچ کریں نمبر دو جس وقت آپ پیچھے جائیں گے جس وقت آپ پیچھے جائیں گے بیک کی اوپر تو آپ کے ہاتھ نہیں کھلنے چاہیے جب آپ اوپر آئیں گے پھر بھی آپ کے ہاتھ نہیں کھلنے چاہیے اگر ہاتھ کھل گئے تو وہ ڈسک کوالی فائی آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں یا اس کو آپ کا اونٹ نہیں کریں گے ہاتھ نہیں کھلنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا جب آپ نیچے جائیں تو آپ کا سر مکمل زمین کو ٹچ کریں اور پھر آپ زمین سے واپس اٹھیں اور گوڑے کو اپنا سر ٹچ کریں یہ ہوتا ہے بیٹا پروپر ٹھیک ہے جو غلط کرتے ہیں امپروپر کرتے ہیں ان کے آپ دیکھیں گے ان کے مطلب ہے کہ جس وقت وہ کرتے ہیں وہ آدھا جاتے ہیں زمین کو اپنا ٹچ بھی نہیں کرتے اور اس کے بعد آگے گوڑے کو بھی ٹچ نہیں کرتے اچھا جس وقت یہ آپ کو ٹچ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے قدر کو یہ جو بھی ابتہ بھائی ہے اس کو بتانا ہے کہ اس نے آپ کے جو پاؤں پر رکھا ہوا ہے دونوں پاؤں پر آتا کہ آپ کے ٹنگیں آگے سے اٹھنا جائیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جو آپ کے گوڑے ہیں ان کو بھی کیا کریں آپ اس میں جوڑ کے رکھیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ کہ آپ کے گوڑے بھی نہ کھلنے پہ ہیں اگر آپ گوڑے کے گوڑے کھل رہے ہیں پھر بھی آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کرنا یہ تینوں چیزیں بہت لازمی ہیں نمبر ون گوڑا نہیں کھلنا چاہیے نمبر دو آہ سر کے پیچھے ہاتھ نہیں کھلنا چاہیے خواہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں اور نمبر تین نمبر تین جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دونوں طرف سر آگے بھی ٹچ ہو اور زمین کو بھی ٹچ کرو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بیٹا آپ کا تیسرا ٹیسٹ اوکے چوتھا جو چیز ہے وہ ہمارا ہے چین اپ چھیک ہوگا چین اپ ابھی چین اپ کو آپ دیکھ لیں یا جس کو آپ ابھی پنجابی زبان میں آپ جو پتھان ہیں اپنی علاقے میں ایڈونڈ نو چین اپ کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایڈی ہاؤ کیچن اپ یہ کیا ہے یہ آپ بار ایک لگی ہوتی ہے کہ راڈ لگا ہوتا ہے آپ نے راڈ کو پکڑنا ہے اور اپنی باڈی کو پورا اوپر اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے جسوں کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کرنا کیسے آپ نے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس درست کے ساتھ یا اس بار کے ساتھ لگا دیں گے ابھی ہاتھوں کو پہلی چیز یہ ہاتھوں کو کتنا کھولیں آتھوں کو آپ اتنا کھولیں جو اپنی نارمل ہاتھوں کی پوزیشن ویسے چلتی ہوئی جو باڈی کے درمیان گئے پہ اتنا کھولیں نہ زیادہ دائیں دبائیں ہو نہ ہی زیادہ نزدیک ہو ٹھیک ہوگئے اتنا ہی ہاتھوں کو کھولیں جیدر کے آپ کے شولڈر ہیں پہلی چیز آپ بار کو پکڑ لیں اوپر جن کے پاس بار نہیں ہے گھر میں گھر درخت ہیں درخت کی اوپر ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں درخت کی کوئی شاہ ہے اس کے ساتھ لیکن شرط یہ ہے کہ نیچے سے آپ کے پاؤں زمین کو ٹچ نہ کریں اور اگر کرتے بھی ہیں تو پاؤں کو تھوڑا اوپر اٹھا گئے رکھیں ہم نے زمین کو ایک سرسائز کی دوران ٹچ نہیں کرنا اوکے جنٹلمن بس کلوز کرتے ہیں یہ تھا جہاں آپ کا فیزیکل بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے ایک بات یاد رکھیے گا ایک بات بہت امپورٹنٹ کہ فیزیکل ٹیسٹ میں جتنے بھی آپ اچھے سے اچھے مارکس لیں گے جتنے زیادہ سے زیادہ لیں گے فارک دمپل وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اپ کے لیے دس میں سے اگر آپ نے دس نمبر لینے ہیں تو آپ نے جناب چھے جو ہے نہ مثال دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی چھے چین اپ آپ نے کرنے ہیں اور پاسنگ کے لیے دو کرنے یا دین آپ نے پاسنگ کو نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ مکمل ہنڈر پرسنٹ نمبر کتنے ہوئے ہیں افراد کریں وہاں پہ جی یہ دس کے دس میں ہیں تو آپ دس سے دس کریں مکمل اور بتائیں کہ سر میں نے ٹین کی ہوگا کیا یہ چیز آپ کے جس وقت فائنل میرٹ لیسٹ بنتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہر ٹیسٹ میں خواہ وہ مائل ہے چن اپ ہے پوش اپ ہے کوشش کرنی ہے کوشش نہیں ہنڈر پرسنٹ یقینی بنانی ہے چیز بات کو یقینی بنانے کہ آپ نے مکمل نمبر لینے ٹھیک ہے تو یہ تھا بیٹا سو کلوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ریسے اللہ امت صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا مید مجید